قفائد مارٹ یہ لہور میں ایم او کالج کے پاس آپ آئیں گے بلکل ایم او کالج کے سگنل کے ساتھ ہی یہ جو ہے قفائد مارٹ ہے جیسا کہ آپ کو میں اپنے ہر ویڈیو میں یونیک چیزیں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو کنٹینرز کی بہت سی ویڈیوز آپ نے میرے چینل پر دیکھی ہیں تو آج آپ کو جو ہے لائیو کنٹینر اوپن ہوتے میں دکھا رہا ہوں اور ہمارے ساتھ شاپ کے آنر مجود ہیں جن کا یہ گودام ہے جن کا یہ مہات ہے تو یہ میری بیک سائٹ بھی آپ کو کنٹینر جو ہے وہ سمان آنلوڈنگ ہوتا ہے نظر آرہا ہوگا تو جیسے ہی ہمیں پتا چلے ابھی ٹائم تقریباً ہوئے ہیں بارہ تقریباً بھجنے والے ہیں تو یہ رات کا بارہ بھجنے والے ہیں جیسے یہ کنٹینر پہنچا ہے تو ہم آپ کے لیے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو میرے ساتھ مجود نظر صاحب شایخ نظر صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں سے انہوں نے امپورٹ کی ہے اور کیا کیا محال ہے اس میں اسلام علیکم شایخ صاحب جی والیکم اسلام شایخ صاحب کیسے ہیں جی اللہ کا شکر شایخ صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے جو ہے ہمیں جیسے ہی پتا چلا ہے یہ آپ کا کنٹینر آرہا ہے تو ہم اپنے ویورس کے لیے آپ کے پاس آگئے ہیں ہمیں تھوڑا بتائیں کہ یہ کہاں کہاں سے امپورٹ ہوئا ہے اور یہ اس میں کیا کیا محال ہے یہ کنٹینر آیا ہے یوکے سے اس میں ٹیلین یوکے جرمن سارا مکس ورائٹی ہے اس میں ہم اپلائنس کی چیزیں الیکٹرونک ہے کراکری ہے سب کچھ ہے جو ہوتا ہے ہمارے پاس آلڑی جو پہلے چل رہا تھا وہی سسٹم ہے سارا سارا یوکے سے آیا ہے یوکے کا سارا امپورٹن محال ہے جیسا کہ جی شایخ صاحب نے آپ کو بتایا ہے اس میں کراکری ہے اس میں جیٹوائز ہیں اس میں باقی چیزیں ہیں سارا الیکٹرونک چیزیں نظر آئیں گی کافی سمان آپ کو یہاں سے مل جائے گا ابھی جیسے ہی آنلوڈنگ ہوگا جیسے سمان اترے گا ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہوتے جائیں گی ویڈیو میں آگے چل کے تو ویڈیو کو آپ نے ایک تک دیکھنے سکیپ نہیں کرنے تاکہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے دکھا سکیں کوئی ریٹ کے بارے میں میں مکتا ہے آپ نے بتایا جو ہے کہ اس میں یہ یہ مال ہے تو ریٹ بتائیں ریٹ اس کے کس طرح ہے اس کے دو طرح کے ریٹ ہوتا ہے ایک ہولسل ریٹ ہوتا ہے ایک ریٹیل ریٹ ہوتا ہے ریٹیل ریٹ وہ ہوتا ہے جو ہم ڈسپلے کر دیتے ہیں پر پیس کے ساتھ سے لوگ اپنے مرضی کی جو چیز سلیکٹ کر کے لیتے ہیں وہ پر پیس کا ریٹ ہوتا ہے اگر کوئی ہولسل لیتا ہے تو وہ پر کیجی میں ہم دیتے ہیں وہ بلائنڈ کارٹن دیتے ہیں بلائنڈ کارٹن دوسرے نمبر پر کونٹی بتائیں کہ کتنے کیجی کا جو ہے وہ پرچیز کر سکتا ہے کم سے کم جو ہے کتنے کیجی جو لے سکتے ہیں پہلے ہم ہنڈرڈ کیجی منیمم دے رہے تھے لیکن آپ کے چینل سے جو آئے گا ہم اس کو ٹونٹی فائیو کیجی بھی دے دیں گے لیں دوستو یہ ویورس کے لیے شیخ صاحب نے سپیشل جو ہے ہمارے لیے چینل کے تھوڑ جو ہے ڈسکاؤنٹ دی ہے تو اس کا جو ہے ٹونٹی فائیو کیجی کہہ رہے ہیں آپ کم سے کم جو ہے کم سے کم مل جائے گا تو پر کیجی کیا بتایا ہے دوبارہ بتا دے ریت ساڑھے چار سو روپے پر کیجی ہے ٹھیک ہے ٹونٹی فائیو کیجی بلائنڈ کارٹن کا یہاں پہ دوستو پھر میں کہہ رہا ہوں یہ بلائنڈ کارٹن ہے ان کے پاس ہے اس کا ریٹ الگ سے ہے تو شیخ صاحب اس میں پھر بتائیں اس میں مال اور کیا کیا آئٹم سے کہ بلائنڈ ہی ہے نہیں اس کے اندر ساری جو ہمارے پر ڈسپلی ہوئا ہے تقریباً وہی ورائٹی ہے ساری الیکٹرونک ہے کروکری ہے اس کے اندر کرسٹل ہے اور دیکوریشن پیسیز ہے آٹ اینڈ کرافٹ کا سمان ہے اس میں بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں گھر کے استعمال کی مشینری ہیں بڑی بڑی چوٹی بڑی آر طرح کی مشینری وہ نکلتی اس میں جی تو دوستو کافی کچھ آپ کو جو ہے یہاں سے ملے گا جو ہے اس کنٹینر سے جیسے جیسے یہ مال جو ہے وہ آف لوڈ ہو رہا ہے جیسے جیسے نکل رہا ہے مال تو یہ ہے میں آپ کو نیچے چل کے بھی دکھاؤں گا کہ کیا کیا ورائٹی اس میں سے نکلنے والی ہے اور بہت زیادہ انتظار نہیں ہم کروائیں گے بہت جلدی آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ جیسے یہ دیکھ لیں کافی زیادہ سٹاف ان کے پاس یہ لگا ہوا ہے اس کو جتنی جلدی یہ انلوڈ کریں گے پھر آپ کو اتنی جلدی میں چل کے آکے جا کے دکھائیں گے آپ کو کھول کے دکھائیں گے تاکہ اندازہ ہو جائے ویورز کو کہ اس میں کیا کیا آئٹمز ہوتی ہیں جی جی بالکل ہم کھول کے کارٹن دیکھیں گے یہ سب کہہ رہے ہیں کھول کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کیا کیا آئٹمز ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مال جو ہے یہ جا رہا ہے سارا یہ گدام میں جو ہے انلوڈ ہو کے تو چلتے ہیں اندر چل کے دیکھتے ہیں یہ کتنی کونٹی میں مال ہے اور کیا کیا اس میں آئٹمز ہیں وہ بھی دیکھیں گے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہوں کہ ہم کھول کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ان میں کیا کیا آئٹمز ہیں کیا کیا چیزیں ان میں سے نکلتی ہیں یہ اگر آئے میرے کیمرہ میرے میرے ساتھ تو یہ دیکھیں آپ یہ کارٹن یہ اتر رہے ہیں یہ کنٹینر میں نے آپ کو دکھایا باعث سے کنٹینر سے جو آف لوڈ ہوکے جو انلوڈ ہوکے یہاں پہ آرہا ہے مال یہاں پہ ساری سیٹنگ کریں سیٹنگ کرنے کے بعد پھر آپ کو کھول کے دکھائیں گے کہ ان میں کیا کیا چیزیں اور بہت سی چیزیں یہاں سے جو ہے نا آپ کو دیکھنے کو ملیں گی میں نے آپ کو بولیا یہ کھول کے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں کیا کیا ایٹمز ہیں اور شیخ صاحب ہمارساز مجود ہے سب سے پہلے میں آپ کو لوکیشن جو ہے بتا دوں کیونکہ لوکیشن کا بڑا ایچیو آتا ہے بہت سے دوستوں کو سمجھ نہیں آتی ہے تو شیخ صاحب لوکیشن بتا دیں دیکھنے مال کو ہاں جی لوکیشن اس کی ہے یہ ایمیو کالیج کا سگنل ہے ایمیو کالیج چبو جیسے اگر آپ ایمیو کالیج جائیں تو ایمیو کالیج کا سگنل کروس نہیں کرنا اس سے پہلے سیکنڈ لاس بیلڈنگ ہے جلال سنس کے بالکل ساتھ اور اگر آپ گوگل کروم پہ جا کے کفایت مارڈ لکھیں گے تو اس پہ بھی آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی لوکیشن بھی ہے اور ہمارا اس کے اوپر اپ ڈیٹ ہو آیا ہے اچھا آپ اپنا نمبر بھی بتا دیں تا کہ جن دوستوں کو جو یہ کوئی چیز کے بارے میں معلوم مال لینی ہو آپ سے رابطہ کس طرح کرسکتے ہیں آج یہ نمبر بھی رہے 0305 4384705 جی تو ابھی ہمیں آپ کیا دکھانے والے ہیں کارٹن میں سے کیا نکلتے ہیں کس طرح کا مال ہے یکی سے جس طریقے سے آیا ہے مال یہ اسی ایز ایٹ ایزی ہمارے پاس یہ لگ رہا ہے اور ایز ایٹ ایزی ہم اس کو آگے ہول سل بھی کریں گے اگر ہم نے ڈسپلی کرنا ہوگا تو کارٹن کھول کے ہم ڈسپلی کرتے رہتے ہیں اب آپ کے سامنے یہ کارٹن لگے ہوئے ہیں جونسا کہتے ہیں میں آپ کو یہ سامنے کارٹن میں کھول کے چک کرا دے تھا ہوں جی دوستو تو یہ کارٹن کھول کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کس طرح کی آئٹمز نکلتی ہیں کس طرح کا مال ہے اس میں کیونکہ یہ بلائنڈ مال ہے بلکل اس میں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے یہ کیمرہ میں میرا آپ کو دکھا سکے قریب سے تو یہ دیکھیں یہ اس میں سے اس طرح کی آئٹمز نکلی ہیں یہ دیکھیں جی یہ بتھیں یہ اس میں کیا کہ یہ کروکری ہے یہ ساری ڈیکوریشن میں کروکری ہے اس کے پاس ٹیمپری لگی امپورٹیڈ ہے ٹھیک ہے یہ سرامک میں یہ بودن ہے اس کے علاوہ یہ ترمس ہے یہ دوستو یہ دیکھیں آپ اس میں جو ہے وہ تو یورو میں یہ پرائز بھی اس کی لکھی ہوئی ہے یہ مرحل پونڈ ہے یہ پونڈ میں لکھی ہے اس کی یوکے سے یہ یوکے کا ٹیک بھی لگا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی کافی آئٹمز ہیں جو اس میں نکلتے ہیں اس میں الیکٹرونکس بھی نکل سکتے ہیں اس میں اور بھی آئٹمز آ جائیں گی یہ دیکھیں یہ نکل رہی ہیں چیزیں یہ ساری یہ سرامک میں آئٹمز ہیں یہ ڈیکوریشن پیسیز ہیں یہ پلاسٹک بھی آئٹمز ہے یہ گھنٹی بھی نکلی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ گھنٹی ہے یہ دیکھیں یہ ایک بیل ہے یہ برینڈیڈ ہے یہ اس میں گول پر لیٹیڈ اس کے اوپر یہ کوٹنگ ہے اور یہ بہت مہنگا برینڈ ہے اٹلی کا اسی طرح یہ کروکری نکلی ہے یہ پورا سیٹ ہوگا اس کے اندر جب ہم کھولیں گے تو اس کے اندر پورا سیٹ نکل آئے گا تو یہ اس طرح کی آئٹم ہے یہ ہارڈ ویر کا سمان ہے اس طرح یہ نکل ہے یہ سٹینڈ ہے بوٹن سٹینڈ یہ کچن کے رلیٹیڈ آئٹمز ہیں کروکیں اور یہ نائف ہیں اس میں ہاتھ طرح کی چیزیں نکل رہی ہیں آپ نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ اس قسم کی آئٹمز ساری اس میں سے نکلتی ہیں اس میں سے دوستو یہ آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اس میں کون کون سی آئٹمز ہیں اس میں کروکری بھی نکل سکتی ہے اس میں جو ہے الیکٹرونک بھی نکل سکتا ہے اس میں بچوں کے ٹوائز بھی نکل سکتا ہے کافی دوستوں کے کمینٹس ہیں کافی دوستوں کا ایک سوال ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں شیخ صاحب سے تو وہ میں ضرور پوچھوں گا آپ کے لئے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ کافی دوستوں کے یہ کمینٹس ہیں کافی دوست کہتے ہیں کہ پرائز جو ہے وہ کیوں زیادہ ہے باقی کنٹینر مارکیٹ کے نسبت یہاں پر پرائز کیوں زیادہ ہے ہاں جی لوگوں کو کمپلین اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ پہلے مال کوویڈ کی وجہ سے شورٹ ہوا تھا تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس مال نہیں آ رہا تھا تو پرائز آٹومیٹکلی پیچھے سے انکریز ہو گئی لیکن اب ہم نے اس کی ریٹیل پرائز بھی کم کر دی ہے پہلے کے نسبت جو لوگوں کی کمپلین تھی وہ بھی ہم نے کم کی ہے اور باقی یہ کہ جو ہولسل ریٹ ہے وہ تو ایک نومینل سا ریٹ ہے جس کے اوپر ہم دے رہے ہیں اور اس میں ایک میں نے ایڈوانٹیج بھی یہ کر دیا کہ ٹونٹی فائیو کیجیز بھی لے سکتے ہیں جس کو تھوڑا چاہیے چیک کر کے لے لے زیادہ لینا ہے زیادہ لے لے یہ آپشن ہے ان کے پاس اگر ڈسپلے سے مال لینا ہے تو ڈسپلے پر پیس کے ساتھ سے ریٹ ہے تو وہ پر پیس کے ساتھ سے دیتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ مال اٹھاتے ہیں جساں آن لائن لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے لئے ہم نے ایڈوانٹیج رکھا ہے ان کو ہینڈسوم ڈسکاؤنٹ دے دیں گے جی دوستو تو یہ شیخ صاحب نے آپ کو جو ہے آپ کے کمیٹس کا جواب دے دی ہے کہ اس کا کیا ریزن ہے ریٹ کیوں زیادہ ہے یا مال میں ازاری باز ہے ان کے ریٹ میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں ویڈیوز میں آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں ریٹ کبھی بھی ایک جگہ پہ نہیں رہتے ہیں بعض دو چھ ماہ بعد جو ہے ویڈیو دیکھیں تو وہی پرائز جو ہے چھ ماہ پہلے والی مانگتے ہیں تو ایسا پوسیبل نہیں ہوتا ہے ریٹ میں ضرور کمی بیشی آتی ہے ڈیوٹیز بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں یہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی ہے باقی آپ یہاں پہ آئیں آپ کی چینل کے بینفیٹ دیتے ہوئے آپ کے سبسکرائبر کے لیے ہم نے ایک خوشکبری ہے کہ ٹین پرسنٹ ہم ڈسکاؤنٹ دیں گے ان کو جو بھی آپ کی چینل سبسکرائب کر کے آئے گا ہم اس کو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے جو بھی آئے گے ان کو آپ میرے چینل کا ریفرنس دیں یہ ٹین پرسنٹ آپ کو مزید اس میں ڈسکاؤنٹ دیں گے مارکٹ میں کچھ لوگ کم ریٹ پر بھی یہ ہول سیل کر رہے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہے لوگ دھوکہ نہ کھائیں کیونکہ وہ انہوں نے ری پیک کیا ہوتا ہے وہ جو ری پیک کرتے ہیں اس میں سے اچھی چیزیں نکال لیتے ہیں اور ہلکی چیزیں ڈال کے کارٹن ٹیپ لگا کے پیک کر دیتے ہیں اور وہ کسٹمر کو کم ریٹ پر دے دیتے ہیں اور اچھی چیزیں جو انسی ہیں وہ اپنے اچھے دامو سیل کرتے ہیں لیکن ہماری یہ ہنڈر پرسنٹ کرنٹی ہوگی ایز ایٹیز جس طرح یوکے سے آیا ہم اسی کو دیتے ہیں اسی طرح ری پیک نہیں کر کے دیتے ہیں اس کے اندر چینجز نہیں کرتے تو یہ چیز ایک اچھی ہے جی یہ آپ نے جو ہے یہ اور سے یہ دیکھنا ہے جب بھی آپ نے مال پرچیز کرنا ہے جب آپ نے زیادہ کونٹی میں مال پرچیز کرنا ہے تو شیخ صاحب نے جو آپ کو ٹپ دے دی ہے اس چیز کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ مال آپ کا ری پیک نہ ہو جیسے ہیز ایٹی جیسے یہ آپ کو میری بیک سائٹ پر نظر آ رہا ہے کنٹینر سے اترتے ہوئے آپ کو مال دکھایا ہے کہ کنٹینر سے کس طرح بعض لوگ تھوڑا سا مال لے کے جو ہے وہ انونس کرتے ہیں جی ہمارا کنٹینر ہے اپلان جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہر شاپ کی پر اس طرح کا نہیں ہوتے لیکن کچھ کار بھی رہے ہیں یہ نہیں کہ جو ہے سارے جیسے ہیں سارے جو ہے کار بھی نہیں رہے تو یہ دیکھیں آپ جب ہی مال لینے تو اس طرح آپ نے دیکھ لینے اور آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی پرائز میں کم پرائز میں اچھی برینڈ کی چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی اس میں یہ ہے کہ آپ کو اچھی حالت میں بھی یہاں سے ملیں گے اور بڑے اچھے یعنی کہ ان کا جو ہے نا سٹاف وغیرہ لیدر وغیرہ بڑا اچھا ہے ان کی زپ وغیرہ بڑی کوالٹی کی لگی ہوتی ہیں تو بہت اچھی کوالٹی میں آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اچھے چیزیں یہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں اور سسر باندار آپ نے اپن کیا تو دوسرا کارٹن یہ اپن کر رہے ہیں یہ شیخ صاحب بتا رہے ہیں اس میں کیا کیا آئٹم سے نکلتی ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ میں نے کارٹن اپن کیا اس کے اندر سے یہ مختلف آئٹم نکلی ہے یہ دیکھیں یہ بھی کوئی چیز ہے یہ بوٹل نکلی ہے ٹھیک ہے یہ تھرمس بوٹل ہے اور اچھی کوالٹی کی اور اس کے علاوہ اس کے اندر میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ ٹوائز ہیں یہ ڈیکوریشن پیسیز ہیں میں لیمپ دکھاتا ہوں یہ ماربل کا لیمپ ہے یہ بڑا کوسلی لیمپ ہے یہ اس میں سے نکلا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ وڈن ہیں اور چھوٹی چیزیں کافی یہ ہے یہ نیچے ایک سینری ہے یہ دیکھیں یہ وال چینری یہ بھی اس کے اندر ہی ہے کافی چیزیں ہیں اس کے اندر تو یہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ اس ٹائپ کی چیزیں بیچ میں سے نکلتی ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اس میں کچھ بھی نکل سکتا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرسٹل کے بھی سیٹ کو نظر آئے ہیں یہ وڈ کی یہ آفیس یا کچھن وغیرہ کے لیے کچھن وغیرہ کے لیے یہ کرسٹل کا سمان ہے یہ دیکھیں کرسٹل ہے یہ کرسٹل کی آج ہمیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں یہ بہت کاثلی ہے اگر ہم جا کے یہ دیکھیں یہ چیزیں تو یہ بریک بھی ہو گئی ہے لیکن یہ ہماری لاؤس ہوتا ہے اس میں ہم کسٹمر کو نہیں دیتے لیکن یہ اس کی وجہ سے پرائس میں فرق پڑ جاتا ہے تو بہرحال یہ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تکرین پندرہ ہزار پیس کا ریٹ ہے مارکٹ میں لیکن ہم یہاں پہ تکرین اس کا ریٹ 1000 کی ریٹ میں اس کو سیل کریں گے یہ جو دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس سائیڈ پہ آئیں تو اس سائیڈ پہ بھی یہ دیکھیں ماشاللہ اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ بچوں کی وہ کارس وغیرہ بھی سپورٹس نظر آ رہی ہیں کچھ اور چیزیں چیزیں وغیرہ بھی نظر آئیں گے آپ کو جو ہے پکنک کے لیے کافی چیزیں یہاں سے مل جائیں گے جو ہے ٹوریس کا شوق رکھتے ہیں تو وہ بھی کافی چیزیں آئیٹمز اس میں آتی ہیں جو ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اس میں لیمپ ہے اس میں بیش مار بی بی واکرز ہیں تو کافی چیزیں آپ کو مل جائیں گے فریم وغیرہ مل جائیں گے ڈیکوریشن کے لیے اور بھی کافی چیزیں میں گنوا نہیں سکتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ آئیٹمز اتنی زیادہ ہیں کہ جو ہے وہ گنوا تنگ نوت ہے کافی زیادہ ویڈیو جو ہے لمبی ہو جائے گی تو اسی طرح یہ دکھانے سائٹ پہ ہیں یہ دیکھیں اس میں کوئی الیکٹرونک کی چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایمپلی فائر ہے کوئی مرحل یہ ایمپلی فائر ہے یہ مسجد بغیرہ مدرسے بغیرہ میں یہ یوز ہو سکتا ہے یا کوئی جو ہے یہ میوزیک ریلیٹر جو ہے جن کا کام ہے یہ اور یہ فین ہے یہ دیکھ لیں یہ وال فین نظر آ رہا ہے سینڈوچ میکر ہے تو یہ الیکٹرونک کی چیزیں بھی یہاں سے نکلتی ہیں تو یہ جو ہے لک ہے اگر آپ بلائنڈ کارٹن لیتے ہیں تو یہ لک ہے اس میں سے کچھ بھی نکل سکتا ہے اور کام کی چیزیں نکلیں گی امپورٹڈ چیزیں نکلیں گی اس میں جو ہے وہ لاؤس نہیں ہوگا جہاں تک میں نے دیکھا اس طرح کی نون برینڈ نہیں ہوگی اوریجنل برینڈ نکلے گا جو بھی ہوگا جو نام لکھا ہوا ہے یوکے کا اوریجنل برینڈ نکلے گا جی دوستو تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تو اس طرح کی میں آپ کے لئے یونیک ویڈیوز یونیک چیزیں لے کے آتا رہوں گا تو چینل کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے تو مجھے دیں اجازت اپنا اور دوسروں کا خیار رکھیں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان زندہ موسیقی